موسیقی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مغل سلطنت کی سرپرستی نہ ملنے کے بعد مصور دوسری جگہوں پر چلے گئے راجستان میں مغلیہ اور مقامی طرز مصوری کے امتزاج سے نئی طرح کی مصوری کے نمونے دیکھنے کو ملے دبستان میوار جلی خطوط اور شوخ رنگوں کے استعمال بوندی تصویر کی غنائیت اور شائستگی بیکانیر رنگوں کی شائستگی اور گدازی اور کشنگڑ زیبائش کے لیے مخصوص ہوئے پہاڑ پہاڑی پینٹنگ تصویری فن جو سترمی صدی میں پھلا پھولا اور بعد میں ہمالے کی ریاستیں جو جمموں سے لے کر تہری گڑھال اور پتھانکوٹ سے کلو جو کمو بیش تین سو بیس کلومیٹر کی لمبائی اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی چوڑائی پر محیط ہیں یہاں 38 سکولوں کے تحت پچاس ہزار تصویریں بنی ہیں راجپوت لڑاکو جو راجستان کے میدانی علاقے سے آئے اور یہاں بز گئے انہوں نے ہی ان سکولوں کی بنیاد رکھی سترمی صدی کے نصف سانی میں بشولی سے متصل ایک چھوٹی سی ریاست مانکوٹ جس نے مصوری کا ایک سکول قائم کیا جو ایک صدی تک قائم رہا اس کا موضوع مانکوٹ حکمرہ اور اس کے عملے تھے جسے گہرے پیلے پسے منظر پر سادگی سے پینٹ کیا گیا تھا اس طرز کو شاہ جہاں کے دور میں مغلیہ مصوری میں بھی اپنایا گیا تھا لیکن راجپوتوں میں یہ پہلے سرائش تھا چپٹے میدانوں اور گھاٹیوں کو رنگوں کے وسیع استعمالت کے ذریعے دکھایا جاتا تھا پہاڑ کی جو پینٹنگیں ہیں جب پہاڑی جس کب جس میں کانگڑا ہے چمبا ہے اور مانڈی ہے گولیر ہے اور جممو ہے بعد میں جممو ہے جممو کو پہلے جو بس شولی جگہ تھی جس روٹا کہلا تھا اور بعد میں جممو بن گیا تو یہ سارے پہاڑی ہیل ایریاز تھیں ان کو ہیلز پروٹیکٹ کر کے رکھتی تھیں اس لئے یہاں پر آٹھ بہت پنپا کیونکہ چھوٹی چھوٹی سٹریٹس میں راجہ کوئی اتنی ڈسٹربیس نہیں تھی ان کے اوپر کوئی ڈائریکٹ اٹیک کرنے والا نہیں تھا ایک بار جس کو بھی اٹیک کرنا ہے یا کسی کو بھی ان کو ٹیرے ٹیرے کنٹرول کرنا تو اس کو دس بار سوچنا پڑتا ہے کہ پہاڑ میں جانے کے لئے اس کو کتنی دکتوں سے سامنا ہوگا بیدر اس کی جو عامی ہے وہ جا پائے گی کی نہیں جا پائے گی اس لئے پہاڑی کنگز کافی سیکیور رہے وہ آپس میں لڑتے رہے آس پاس وہ ایک الگ بات ہے مگر آپس میں بس سیکیور ہونے سے آٹھ پنپتا ہے جب آپ کی ایکنومی ٹھیک ہے جب آپ سیکیور ہے تو تب آٹھ اچھا چلتا ہے اور جب آپ سیکیور نہیں ہے آپ کی ایکنومی ٹھیک نہیں ہے تو آپ آٹھ اس کو کیا پی کریں گے جب آپ آٹھ اس کو اچھا پی کرتے ہیں تو آٹھ اس نے سیلور بھی یوز کیا گولڈ بھی یوز کیا اور جب آٹھ اس کو پیسہ نہیں ملا تو اس سے سمپل پینٹنگ بنائے ہیں کیونکہ آپ کو پوری پینٹنگ دیکھ کے آپ کو ایکنومی پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا ہماری سٹیٹ کی ایکنومی رہی ہوگی یا اس وقت کیا رہا ہوگا ریاست مانکوٹ اور کلو کی راجپتانہ مصوری پر اپنا مضبوط اثر رکھنے والے بشولی کا اثر سترہ سو دس کے بعد تھیرے دھیرے کم ہونے لگا رامائن اور بھگوت پران کو ہوریزونٹل شکنگ دی گئی اور بہت سے خاکے اس سکول کے ذریعے سامنے آئے جس میں بڑی بڑی آنکھوں اور رنگوں کا وسیع استعمال کیا گیا تھا اور بشولی نے اس مقامی طرز کو کافی آگے بڑھایا سترہ سو چالیس میں جممو کے ذریعے مانکوٹ کو اپنے ماتحد بنانے کے بعد مانکوٹ کی طرز مصوری کی جگہ جممو کی طرز مصوری نے لے لی جو اپنی فطرت پرستی اور قدامت پسندی کے لیے مشہور تھا یہ طرز مصوری مانکوٹ میں اس وقت تک جاری رہی جب تک اٹھارہ سو چونتیس میں یہ بربادی کا شکار نہ ہو گئی اٹھارہ سو چونتیس میں اس کے کال ادم قرار دی جانے کے بعد مانکوٹ سے خاندان کانگڑا کے کلےہر میں بز گیا پہاڑی چتروں نے جیدہ تر دھارمک چتروں کو لیا ہے بہت لیٹ سٹیج میں آ کر کے وقتی چتر بنے تھوڑے بہت وہ بھی تھوڑے بہت لیکن جیدہ تر انہوں نے اپنے آپ کو دھارمک وشوں سے جوڑ کر کے رکھا پھر میں دوبارہ بات وہی کہہ رہا ہوں کہ کئی بات ایسا ہوتا ہے کہ پرستتیاں جیوگرافی وغیرے بہت سارے ہمارے دماغ کے بناوٹ کو کنڈیشن کرتی ہے جو اگر بدھ کا تنتر بات دیکھیں آپ پورا کا پورا جتبت وغیرہ میں ہوا ہے تو وہ وہاں کی پرستتیوں کا جنم ہے ہر سمجھ جندگی اور موت کے بیچ میں کھڑا ہوا آدمی سڑک پر چل رہا ہے نیچے کھائی ہے گر رہا ہے تو اسے اپنے سے زیادہ بھگوان یاد رہتے ہیں تو وہ جو پہاڑی آرٹ کی جو مانشکتہ ہے وہ مانشکتہ دھارمی کس لیے ہے کہ وہ جیون کے سنگرش میں ہر قدم پر تھے ہم نہیں ہیں اس سنگرش میں دلی میں رہنے والا آدمی محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کوئی زندگی کو کوئی خطرہ ہے ہم پلے سڑک پر چلے جارہے دوڑتے جارہے ہیں لیکن آج بھی راجستان میں چلنے والا آدمی ہمچل میں چلنے والا آدمی کسی سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے وہ نیچے دیکھتا ہے تو پانسو فٹ ہجار فٹ دو ہجار فٹ کیا گڑھا ہے تو وہ اس کے من میں وہ بھاونا ہے اس لئے پہاڑی آرٹ نے اپنے آپ کو لگاتار پہاڑی مانس من میں مجھے ایسا لگتا ہے پہاڑی مانس شکتہ نے اپنے آپ کو دھرم سے جوڑ کر کے رکھا کلو دوسری ریاست تھی جو بشولی ریاست سے متاثر ہوئی رامان کی سیریز تیار کرنے کے لیے بہت پینٹر کلو چلے آئے کلو کی راجدھانی سلطان پور تھی اور کلو مسوری کی اپتدہ رگھونات پور میں ہوئی یہ ایک اہم مرکز تھا جہاں راجاؤں نے اپنے شاہی اختیارات رگھونات کے خاطر چھوڑ دیئے تھے بشولی طرز کی سب سے نمائع خصوصیت یہ ہے کہ اس کے چار مختلف طرز ہیں جو بلکل نیا اور تازہ احساس پیدا کرتے ہیں بہت سی جگہوں پر رنگوں کی بہتات کے بجائے ہلکے اور مدھم رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے پسے منظر کے لیے سیاہ یا گہرے بھورے رنگ کے بجائے ہلکے پیلے یا ہلکے سبز رنگ اور ملبوسات کے لیے لطیف رنگوں کا استعمال تیہ کیا گیا ہے ان تصویروں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رگھونات کے مصور ہیں بلکہ بادشاہ اور اس کے دربار کے لوگ بھی کلو کے دیفتاؤں کی موجودگی کے قائل تھے وہاں کے بہت ادھک چرچت کوئی بہت ایسے چتر نہیں ملتے ہیں اور کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹراول کرتے کیونکہ جروری بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت مومنٹ بہت تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی پرمپرا ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں چلے جانا جہاں ان کو مل لگتا تھا کہ تھوڑا سا جیادہ ہم کو پیٹرنیج مل رہا ہے یا اچھا بیوار ہو رہا ہے یا راجہ جو ہیں وہ کافی انٹریس شو کر رہا ہے کافی مومنٹ اس کال میں رہا جمہوں کی مصوری کا سکول جس کے اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے مراکز ہیں سترہویں صدی کے آغاز میں وجود میں آیا اس کی کئی تصویریں ابتدائی رسم و رواج کے مطابق تھیں جیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ستھیں اور سرخ، پیلے، ہلکے سفید اور سرمائی رنگوں کی آمیزشتے بنی ہوئی ہیں ہلکے پیلے رنگوں کے پسے منظر پر جیومیٹرک آمیزش ان کی مجسمہ جیسی سنجید کی اس روایت کو پورے اٹھارویں صدی تک برقرار رکھتی ہے ان خاکوں کے علاوہ کئی موضوعات جیسے رادہ کرشن محبت میں مبتلاہ عورتیں اور رانیوں کے ساتھ بادشاہ وغیرہ کی تصفیریں بھی وقتاں فوقتاں اتاری جاتی رہی ہیں جمہوں کی یہ مصوری سترہ سو پچاس سے اٹھارہ سو ایسوی تک مستقل جلتی رہی لیکن سکھ غارتگروں کے ذریعے پھیلائے گئے سماجی اور سیاسی اثرات نے اس کو برباد کر دیا اس کی جگہ سکھوں کے ذریعے کی گئی کانگڑا گھاٹی کی مصوری نے لے دی موسیقی دیکھا جائے تو بسوہلی اور جمہوں سکول میں کافی کچھ سمانتائیں رہی ہیں اور جمہوں سکول میں سکھ جو وہ تھے وہاں کے رولرز ان کے کچھ پورٹریٹس وغیرہ ملتے ہیں اور کوئی بہت مطلب ایسا سیریز نہیں ہے یا جس کو کہ ہم بہت افیکٹیبلی کوٹ کر سکے سولہ سو اسی میں مغل طرز مصوری کی ایک بھونڈی صورت منڈی کی شکل میں سامنے آئی ان تصفیروں میں منڈی کے راجاؤں اور شہزادوں کو بڑے بڑے سروں کے ساتھ سفید، سلیٹ بلو، ہرے اور بھورے رنگوں کی آمیزش سے بنایا جاتا بہت سی تصفیروں میں اڑتی ہوئی چڑیوں کی قطاریں دکھائی گئی ہیں دکن میں مغلیہ طرز مصوری سے اخص کی گئی تھی یہ مغلیہ طرز مصوری کی ایک بلیغ شکل ہے جو کلو کی پیچیدہ طرز مصوری کے برقس کی گئی ہے یہ منڈی کے مصور راجہ اور اس کے ساتھیوں کی تصفیروں کے ساتھ ساتھ شیو اور رامائین اور بھگوت پران پر ان کی منظر کشی بھی کیا کرتے تھے اس سکول کی ایک مشہور پینٹنگ کرشن کی پینٹنگ ہے لیکن کلو سکول کے بھگوان رام کی پینٹنگ جیسی نہیں پہاڑوں سے متصل کلو سے بھی بڑی ایک ریاست چمبہ ہے ستروی صدی کے آواخر میں مانکوٹ جیسی ایک اور مصوری سامنے آئی اور یہ بشالی طرز سے بہت حد تک یقصہ ہیں رامائین اور بھگوت پران پر ان کے نسخے اس میں پیش کیے گئے ہیں اور مصوری کا سارا سلیقہ یہی سے ماخوز ہے انیسویں صدی کے شروع میں گلیر سے چمبہ کے دربار میں پہنچے انہوں نے سابقہ روایت سے ہٹ کر گلیر کے طرز کو خبول کیا گلیر سے کانگڑا کے ذریعے اخس کی گئی طرز اس نئے نسوانی چہرے کے انداز میں صاف نظر آتی ہے گلیر کے آرٹسٹ چمبہ دربار میں مسلسل شامل ہوتے رہے اور انیسویں صدی تک کی تصویروں میں نکھار لاتے رہے گلیر تو بگننگ ہے کانگڑا کا گلیر ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہے گلیر میں بہت آرٹسٹ ہوئے گلیر کی ڈیلیکیسی جو تھی وہی کانگڑا آرٹ میں جا کے تھوڑی شو مینشپ میں کنورٹ ہوئے بلکل پاس پاس میں دونوں سٹیٹس ہیں پہلے گلیر کی تھی مانگے جب کانگڑا پاور میں آیا گلیر کو بھی آپ میں ساتھ منا لیا جہاں پیٹر نے ملی آرٹسٹ گلیر کے آرٹسٹ سارے کانگڑا میں مائگریٹ ہو گئے تو وہ اپنی ڈیلیکیسی ساتھ میں لے گئے اور جیسے موگل کوٹ کے ساتھ ہوا ویسے ہی گلیر کے ساتھ بھی ہوا گلیر نے شروع کیا پہاڑ میں سارا سٹائل بشولی اور گلیر نے مگر بشولی سٹائل کو کوئی آگے نہیں بڑھا پایا مگر گلیر آرٹ جو ہے وہ فعل کے کانگڑا میں بھی چلا گیا ہے چمبہ میں بھی چلا گیا اور چھوٹے چھوٹے بلاسپور میں چھوٹے چھوٹے سکوز ہیں ان میں سب نے چلا گیا ہے پنجاب کی پہاڑیوں میں فروغ پائی ہوئی مصوری پر گلیر کی ریاست نے کافی اثر ڈالا ہے گلیر کی افتدائی پینٹنگ میں شاہ جہانی طرز بھی نمائیا ہے بغیر گھاٹی کی مسطح چپٹی زمین کی تصفیر کا استعمال شوخ رنگوں جیسے سرخ نارنگی سفید اور نیلے ہاشیے کے ساتھ یا سبز نیلے یا سرمائی وغیرہ کا استعمال پہاڑی کناریوں کی منہنی شکل گلیر کے خطوں کی منظر کشی وغیرہ اس کی اہم خصوصیات ہیں مقامی حکمرہ درباری مقامی سیر و تفریح کے مناظر مذہبی رزمیہ نگاری وغیرہ اس کے موضوعات ہیں پہاڑی پینٹنگ بہت ڈیلیکیٹ ہیں اس کے کلر بڑے سودنگ ہیں کیونکہ پہاڑ میں رہنے والے لوگ وہ سودنگ کلر دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پہاڑ دیکھتے ہیں برف دیکھتے ہیں اور کلرز بڑے لائٹ ہیں مگر ایک جو بڑی سب سے زیادہ خاص بات ہے کہ آپ کو پہاڑی پینٹنگ میں پہاڑ نہیں نظر آتے ہیلز نہیں نظر آتی ہیں پتہ نہیں ایسا ہے کہ آدمی جو لائف کے ساتھ رہتے رہتے اس کو ہر وقت اس سے پہاڑی لائف تھوڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے پہاڑ میں جتنا پلین میں ایسی لائف ہوتی ہے اتنی آپ کو ہلز میں نہیں ہوتی ہے ہر چیز آپ کو بھار سے لا کے جھوٹا کے سب کام کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جو ہے پہاڑوں سے تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے پکچرز میں کہ اتنے پہاڑ پینٹنگ میں نہیں بنے ہیں جتنے کہ جیسے راجستان ہے راجستان میں ڈرائی نیس تھی اس لیے آپ کو ہر پینٹنگ میں کہیں نہ کہیں ایک ہرہ پودا نظر آئے گا کیونکہ دیور کریبنگ فرگرین ری اور وہاں کیونکہ ہر وقت آپ کو سنو سے سی یہ آپ کا وہ ہے واسطہ ہے اس وجہ سے سنو کا زیادہ ڈپکشن نہیں گوا ہے سترہ سو ستر کے بعد گلیر دربار کا اثر کم ہونے لگتا ہے اور کانگڑا اور گڑھوال دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے جس سے گلیر مصفروں کو نئی سرپرستی حاصل ہوتی ہے اٹھارہ سو چار کے آس پاس جب گڑھوال کی راجدھانی پر گرکھا قابض ہو جاتے ہیں تب مسوروں کے یہاں ایک نئی طرز فروغ پاتی ہے یہ طرز گلیر طرز سے ہی ماخوز ہوتی ہے جیسے پتلے پتلے بغیر پتوں کی شاخوں والے درخت گہرا نیلا آسمان بغیرہ سرخ رنگ کا وسیع استعمال پہاڑیوں اور بیوی شکل کی تصفیروں میں نظر آتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گلیر طرز ان سے پوری طرح چھوٹا نہیں ہے جو ان کے حساس رومانی اور جمالیاتی اظہار پر روشنی ڈالتی ہے جب گڑھوال کے مسور گلیر طرز مسوری کی حساس اور غنائی شوائیں بکھیر رہے تھے اس وقت دوسرے گلیر مسور پہاڑی کے دوسرے نمونے پیش کر رہے تھے سترہ سو پینسٹھ تک کانگڑا میں کوئی مقامی مسوری نہیں تھی یقائق طاقت اور دولت کی جھلک مسوروں کو گلیر سے کانگڑا میں نظر آئی میں کہتا ہوں دنیا کی کسی آرٹ میں وہ سوفیسٹی کشن نہیں ہے کسی بھی آرٹ میں جو کانگڑا میں چھتروں مل جاتا ہے آپ بہت سیدھا سیدھا ایک سپاٹ سا آدمی کو آکرتی بنا دی مگر اس کی سہجتا میں آپ کو کچھ ڈیوائن دکھتا ہے ایسا لگتا کہ یہ الوکک ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ دھرتی کی چیز ہے اس طرح کی فگرز بنے ہیں تو یہ دونوں پدھتیوں کے بیچ میں ہوا ہے بیچ میں لیکن جو ایک فیج آیا وہ گلیر کا ہے جو ٹرانجیشن اگر کہیں کہ بسولی سے یہاں تک کیسے آیا تو گلیر نے کافی کام کیا گلیر میں گول گول چہرے اسی طرح کے آکار بنایا پیسٹر بیکگراؤنڈ تو وہاں بھی تھی بلکہ پیسٹر بیکگراؤنڈ بھی ایک طرح سے کہا جا تو بسول اس نے گلیر نہیں انٹروڈیوز کی ہے بسول ہی مطلب نہیں دکھتی ہے یہاں پر آکر کے وہ پیسٹر بیکگراؤنڈ ہے اور آکر کی کانگڑا موسکویں چرم پر پہنچ جاتے ہیں انڈین منیچر کی ایک اور پہچان ہے وہ ہے کانگڑا پرینٹنگ اور کانگڑا پرینٹنگ جو ہے وہ پورا اس میں بھی اس کو سب سے زیادہ پیٹن جنے دیا راجہ سنزار چنے اور ان کو پرینٹنگ سے بہت زیادہ پرینٹا اور بھاگوات ہے گیت گوبند ہے راگ مالا ہے کرشن بھکتی کی اور چیزیں ہیں اور دربار سینز ہیں ایون لیٹر رائٹنگ ہے لیڈی لسنی ٹو میوزک ہے اس طرح کی جتنے بھی جنرل سینز جو ڈیلی لائف کی سینز ہیں وہ بھی پہاڑی پرینٹنگ دو قسم کی مصوری رائش تھی پہلی راجہ کے دربار کے حالات کی صحافیانہ منظر نکاری اور دوسری گولیر سکول کا بہترین فروغ جس میں کرشن کے موضوع کو خصوصیت حاصل تھی اور جس میں گولیر کے ساتھ چار فنکار مشترکہ طور پر لگے تھے بھگوط پران گیت گوویند بھرماسرا اور ست سائیں اس وقت کی بڑی تخلیقات تھی راگمالہ سیریز نل دمینتی سیریز اور رامائن سیریز اپنی غنائی خصوصیات کے ساتھ سترہ سو پچھتر سے اٹھارہ سو چھے کے درمیان کی بہترین تخلیقات تھی لہلات سبززار خاموش ڈھلان اور پرسکون ندی کے چشمیں اس طرز میں منقص ہونے ہیں کرشن کے تینی عقیدت پاکیزہ جذبات اور رومانی اظہار سبھی مذہبی روشنی میں نمودار ہوتے ہیں کوئی دوسری دبستان مسفری ان خصوصیات کے ساتھ کانگڑا دبستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج کے قصد میں آپ نے دیکھا کہ سترہی صدی کے بعد پہاڑی تصویری فن کس طرح سے پنپا اور جمہوں سے لے کر ٹہری گڑوال اور پتھانکوٹ سے لے کر کلو اور چمبا تک پہاڑی طرز مصوری نے کیسے اپنی الگ پہچان قائم کی پہاڑی طرز مصوری پہاڑی طرز مصوری